بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سب کو خیریت سے رکھے خوش رکھے آباد رکھے کافی دنوں کے بعد ولاغ اپلوڈ کر رہی ہوں بس مصروفیت کچھ ایسی تھی کہ ٹائم ہی نہیں مل سکا اور یہ سیڈن پلان تھا پکنک کا بن گیا بچوں کی چھٹکیاں بھی ختم ہونے والی ہیں کلاسز تو نہیں سٹارٹ ہونی سکول تو نہیں جاتے لیکن زوم کلاسز ریگولر اسی طرح سے سٹارٹ ہو جائیں گی تو میں نے سوچا کہ اس سے پہلے بچوں کی تھوڑی سی آوٹنگ ہو جائے اور ان کو باہر لے جائے جائے تو ابھی رات سے میں نے یہ سٹارٹ کر دیا تھا ابھی پلان بنا تو میں نے بچوں کی جو ریفریشمنٹ وغیرہ جو بھی ساتھ پکنک پر لے جانے کے لئے چیزیں میں نے وہ بنانی سٹارٹ کی ہیں یہاں پر سینڈوچز کے لیے میں نے چکن لے لیا تھا اس کو شرڈ کر کے اور اس میں ابھی میونیز ڈالیے نمک کالی مرش ڈالیے اور بس یہی ڈالیا تھوڑا سا پہلے میں نے اس کو بوٹیوں کو روست کر لیا تھا تاکہ وہ جو بوائل چکن ہوتا ہے اس کی ایک سمیل سی ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے وہ اچھی نہیں لگتی تو وہ کر کے بس اب یہ میں نے ریڈی کر لیا اور سینڈوچز بنا کے تو یہ میں رات میں رکھ دوں گی تھوڑا سا اس میں میں نے ڈال دیا تھا چلی گارلک ساوس بھی دو ٹیبل سپون کے جتنا اور بس یہی کچھ ڈالا تھا سمپل سے یہ سینڈوچز ہیں یہاں پہ ہلکا ہلکا اس کو میں بریڈ کو کر رہی تھی دوست تاکہ نا یہ ٹوٹے نا بلکل ہلکا سا لائٹ سا سمجھیں کہ بس گرم کیا ہے تھوڑا تھوڑا اس کو اور اس کی سائیڈز میں بلکل بھی نہیں کاٹ رہی ہاں اگر کسی کے سامنے پریزنٹ کرنے تو کاٹ لیں ورنہ میں نہیں کاٹتی اتنا کوئی ایشو نہیں ہوتا سائیڈز سے پتہ نہیں مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ کیوں اس کی سائیڈز میں ایسا کیا ہے کہاں اتنی وہ سخت ہوتی ہیں یا ایسا ہوتا ہے کہ کھائی نہیں جاتی تو میں تو گھر میں تو ایسے ہی کرتی ہوں بچوں کو کھلاتی ہوں کہ ساتھ ہی کھائیں اور یہاں پر میں نے کسی کی بھی سائیڈز کٹ نہیں کی لیکن اگر کسی دعوت کے لیے یہ ویسے آپ نے بنانے کٹ دیں اگر زرورت ہوتی نہیں ہے تو یہ سارے سینڈوچز بن گئے تھے میرے اور اب میں نے ان کو ایک ڈبے میں ڈال رہی ہوں سینڈوچز بچوں کو پسند بھی بہت ہیں تو میں نے کافی زیادہ بنا لی ہے اور بس ان کو اس طرح سے کر کے رکھ دوں گی اصل میں جب باہر اس طرح سے جایا جائے پکنک پہ تو کھانا یا چیز کوئی ایسی ہوتی ہے جس کو نہ گرم کرنی کی ضرورت پڑے اور کھانا بھی آسان ہو تو یہاں پر اب میں سوچ رہی تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ اور کیا بناوں اور ایسی چیز بناوں کہ جو چیزیں ابھی میرے پاس اویلیبل ہیں انہی سے بن جائے کیونکہ ابھی رات میں یہ میں بنا رہی ہوں ساری چیزیں تو بریٹ پڑی ہوئی تھی اور اس طرح سے میں نے بس کسی بھی مولڈ کو لے کے ہارٹ شیپ کوئی ڈھککن سے کٹ کے اندر میں نے اس کے نیوٹیلا لگا لیا تھا کیونکہ بچوں کو پسند ہوتا ہے اور شوق سے کھاتے بھی ہیں تو اس طرح کی چیزیں بچوں کو ایسی اچھی لگتی ہیں انڈا لے لیا اس میں تھوڑا سی چینی ڈال کے اس کو پھینٹ لیا ہے اور بس وہ اس کو سائٹ سے کناروں کو میں بند کروں گی اور فرائے کروں گی اس میں بس تھوڑا سو آئل ڈال ہے پین کے اندر اور اس طرح سے اس کے کناروں سے بس ایک کو لگا کے اور اس میں میں تھوڑا سا ان کو ہلک ہلکا سا فرائے کروں گی اور اس کے کنارے اس طرح سے بند ہو جائیں گے اور اچھا تھوڑا سا روشٹ ہوئے وے فرائے ہوئے وے مزے کی بھی لگتے ہیں بڑے مزے کی یہ بنتے اندر چوکلیٹ ہوتی ہے تو بچوں کی فیوریٹ ہوتی ہے اور بس ایک چیزیں تو وہ ہی ہیں عام سی جو کچن میں ہوتی ہیں لیکن بس اس کو تھوڑا سا ڈیفرنٹ سٹائل میں کر کے ایک نئی ورائیٹی یا ایک نئی چیز بن جاتی ہے تو یہ بھی میں نے بنا لیے تھے اور ان کو بھی اسی طرح سے میں ائر ٹائٹ باکس میں بن کر کے رکھ رہی تھی بس یہ دو چیزیں میں نے رات کو بنا لیے تھی باقی جو تھا چکن کو میں نے میرینیٹ کر لیا تھا یہاں پر اس میں میں نے دہی گرم مسالہ پاودر نمک اور لال مرچ تھوڑا سا میں نے اس میں کیا ڈالا تھا بس میرے خالے یہی چیزیں ڈالی دیا اور اس کا مکس کر کے میں نے رکھ دیا تھا اور یہ اب میں نے صبح میں کیا تھا جب جانے سے ایک دو گھنٹہ پہلے تو سب سے پہلے میں نے چکن کو فرائی کر لیا تھا آئل میں صرف چکن کے ساتھ کچھ بھی نہیں لگاوا تھا سمپل چکن ووش ہوئی بھی تھی اور اس کو فرائی کیا تھا بوٹیوں کو اچھا سا کر کے صحیح مطلب نائنٹی پرسنٹ تک ان کو میں نے پک کر لیا تھا آئل کے اندر فرائی کر کے اس کے بعد جو اب دیر بھی ہو رہی تھی سارے کام ختم بھی کرنے تھے تو جیسے جیسے بس میں نکال رہی تھی اور اس کو میں مسالے میں ڈپ کر کے اس فائل میں لپیٹ کے رکھ رہی تھی کہ تاکہ سارے کام ساتھ ساتھ نبٹ جائیں ناشتے وغیرہ سے بھی بھی تھوڑی دیر میں فارق ہو کے تو اس کے بعد میں نے یہ سٹارٹ کر دیا تھا چیزوں کو جو رہ گئی تھی ان کو بنانا اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ جو ویسے اگر ہم چکن کو فرائے کرتے ہیں مسالہ لگا کے تو مسالہ رہ جاتا ہے آئل میں اور اب اس کو فرائے کر کے کک کر کے اچھا سا اس کو میں فائل میں لپیٹ کے اس کو اون میں رکھ دوں گی تھرٹی منٹس کے لیے تو یہ مزیدار سا مسالہ ساتھ ہی رہ گا تو پھر بہت مزے کا لگتا ہے یہاں پر میں نے آلو بوائل کر لیے تھے ویڈجز کے لیے اور یہاں ان کو میں نے فائل لگا کے ڈال دیا تھا اس کے پر میں نے کالی مرش نمک اوریگینو اور کٹیوی لال مرش یہ سپرنکل کر دیا تھا اور اس کو بھی میں آون میں رکھ دوں گی یہاں پر یہ ہو گئے ہیں اور ان کو میں نے اسی فائل میں لپیٹ دیا ہے اس کو بھی رکھ دیا ہے اور چکن کو آون میں رکھ دیا تھا تقریبا میں نے اس کو رکھا تھا تھرٹی لیکن اگر اس کو ایک فائل کو کھول کے دیکھیں کہ دہی کا پانی اس میں ہے ڈرائے نہیں ہوا تو دوبارہ سے رکھیں لیکن اگر پورا ٹوٹلی اس کا مسالہ ڈرائے ہو گیا تو اس میں کہ ڈن ہے ساتھ میں نے تھوڑا سا سیلیڈ بھی کٹ لیا تھا اور سب کچھ تیار تھا پساری چیزیں رکھتی تھی اور یہ ہم آگئے ایف نائن پارک اور یہاں پر بڑا پرسکون جگہ ہوتی ہے مزہ آتا ہے فیملی کے ساتھ بس فیملی پارک ہے تو اب تقریباً بارہ سے ایک بجے کا ٹائم تھا اور دھوپ بھی بہت اچھی تھی تو یہاں پر دھوپ میں بیٹھیں گے اچھا سا دھوپ کی جو کمی ہے وہ بھی پوری کر لیں گے کیونکہ دھوپ سے وائٹیمن ڈی بھی ملتا اور ویسے بھی آج کل سردیوں میں اتنا بند گھروں میں رہ رہ کر تو دھوپ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہاں پر ہم نے ایک سکون سی جگہ تلاش کر لیے اور بچے اپنا کھیل کود میں مصروف ہو گئے بچوں کو بھاگنے دوڑنے کے لیے ضرور کھلی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے کہ مطلب وہ فریلی وہاں پر موو کر سکیں گھروں میں تو ظاہر ہے کچھ نہیں اس طرح سے نکلنا ہوتا تو پھر وہ بھاگنے دوڑنے والے نہ اسکولوں میں کوئی اس طرح سے گراؤن ہے کہ بچے کھیلیں نہ پرائیویٹ اسکولز بہتنی کوئی سپورٹس کے ہوتے کمپٹیشن وغیرہ تو بچے تو بلکل لینا ان کو پھر عادت ہی نہیں رہتی اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے سنے تو یہ کہ ٹانگ میں درد ہو رہا ہے کمر میں درد ہو رہا ہے ہمیں سیج میں شاید ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کچھ درد ہوتا بھی ہے کمر میں یا کھیں ٹانگ میں درد ہوتے تو اس کا ریزن یہ ہے بچے اتنا موو ہی نہیں کرتے جب وہ موو نہیں کرتے تو ان کے وہ بس وہی ہوتا ہے کہ باڈی کو عادت ہی نہیں ہوتی تو ذرا سا اگر وہ ادھر ادھر کچھ کر لیں تو پھر ان کو یہ شکایت شروع ہو جاتی ہے کہ اب ہمیں ایسے ہو رہا ہے درد ہو رہا ہے اب ہم لوگ زہر کی نماز بارہ سب نے پڑھی یہ یہی پہ اور بلکل اس سائٹ پہ کوئی بھی نہیں تھا سیپریٹ تھے ہم لوگ اس سائٹ پہ اور اب کھانا بخارہ جو بھی چیزیں وہ میں نکال رہی ہوں کہ سات کینو وغیرہ اور مونگ پھلی ایسی چیزیں رکھ لی تھی اور دھوپ میں بڑا مزہ آتا ہے کینو سب کھانا کھائیں گے موسیقی 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 بچے چونکہ کھیل کود میں بزی تھے اور کھیل رہے تھے تو اس سے ان کو بھوک بھی لگ چکی تھی اور بھوک لگی ہو اور اس طرح کا مطلب ماحول ہو میں بچوں کو پکنک پہ آئے میں تو بڑا مزہ آتا ہے اور انجوائی کرتے ہیں پھر جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو وہ صحیح ان کا مزہ آتا ہے سینڈوچز بھی تقریباً بس سب کھا رہے ہیں اور سب کچھ ختم ہی ہو گیا تھا اچھی مزیدار چیزیں تھیں بچوں نے خوب انجوائی بھی کیا اور اس کے بعد دوبارہ سے پھر یہ لانچ بریک کے بعد دوبارہ سے کھیل کود اور اپنا بھاگنے دوڑنے میں مصروف ہو گئے تھے اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد بس یہ مالٹے کینو شینو اور یہ چیزیں کھا رہے تھے بیٹھ کے سب ساتھ ساتھ مونگ پھلی کھا رہے تھے مزہ آ رہا تھا اور فیملی کے ساتھ اس طرح سے ٹائم سپینڈ کرنا دن گزارنا باہر جا کے تھوڑا سا بچوں کو آؤٹنگ کروانا دھوپ میں تاکہ ان کو ایکسپوئیر ملے دھوپ میں کھلے کھودے کینک سر بجیدے کی ایواز سے لگتی ہے خانے لیا ہے نہیں نہیں موتو تھیل کھر رہا ہے موتو تھیل کھر رہا ہے موتو تھیل کھر رہا ہے یہاں جنگل واری سائی پہ بند آکے باربی کی وہ کرا کرے اور یہاں تو لکڑیاں بھی راکھے رہے موسیقی 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 خاتم اللہ خاتم اللہ خاتم اللہ ابراہم نہیں یہ پانی گندہ پانی ہے ابراہیم یہ کیا رہا ہے مرین پلے وہاں سے نکل کرنا آؤ جاؤ اندر میں وہ کیا 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 چلو اندر جاؤ ابراہیم رکھ جاؤ ماما کہے کہ اندر جاؤ پہ جو وہ بیریئر کا ہے نا وہ ایسے چل گا چل گایا چل گا آج اتنی باک کر لو کہ بس ہاری کیلریز آج کی جو برن کر کے جانیں گے چل گا 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 ن 민 employment چل گا چل گا